اسلام علیکم پیارے دوستو میں آپ کا ساتھی آپ کا دوست رئیس راشبوت آپ کو باباز کچھن میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب آج کچھ نیا ہو جائے آج بناتے ہیں ہم چکن کڑھائی آپ بولیں گے بابا جی چکن کڑھائی کونسی نہیں ہے ہر صاحب کوئی بناتا ہے نہیں جناب ہم چکن کڑھائی بنائیں گے گوبی کے ساتھ جی ہاں آج ہم بنانے لگے ہیں چکن گوبی کڑھائی چلے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انگیڈینٹس دیکھ لیتے ہیں اس کے ہم نے ہاف کے جی چکن لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ہم نے گوبی کا پھول لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ چار لونگ لی ہیں ایک پیز دارچی نکل لیا ہے دو الائچی دو ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ چار ٹرمیٹر لی ہیں ان کو درمیان سے دو کٹ کر لیں گے ہاف ٹی سپون ہم نے ہلدی لیے ون ٹی سپون لال پیسی میرچ ہے نمک حسب زائقہ کوشش کیجئے کم سے کم استعمال کرنے کی اور گارنش کے لیے ہم نے اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے اور ہینڈ فول ہم نے ہرہ دھنیا لیا ہے دو پیاز لے کے ان کو باریک کٹ لیں گے ہاف ٹی سپون کٹی میرچ چار ہری میرچیں لے کے اس کو ہم نے چھوٹے پیسے جناب ہم آئل کو گرم کریں گے ہاف کپ ہم نے آئل لیا ہے اس میں ہم دارچینی لونگ زیرہ شامل کر کے اس کو فرائی کریں گے اب ہم پیاز کو شامل کر کے پیاز کو بھی انشاءاللہ فرائی کریں گے اور پیاز کو اتنا فرائی کریں گے کہ پیاز جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو جائے جناب اب وقت ہے ہمارا اس میں چھکن کو شامل کرنے کا دو چمچ لسن ادرک کا پیاز ڈال کے پھر اس کو فرائی کریں گے چھکن کو اور اس کو خوب اتنا فرائی کر لیں گے کہ آئل ہمارا اوپر آ جائے اب جناب وقت ہے ہمارا اس میں دھنیا پوٹر ڈالنے کا یہ لیچے ہم نے اس میں دھنیا پوٹر شامل کر دیا اب انشاءاللہ اس کو فرائی کریں گے اور اتنا کس کے فرائی کریں گے کہ انشاءاللہ اس کا آئل اوپر آ جائے اب اس میں شامل کرتے ہیں ٹیمارٹر اور اس کے بعد اس کو ڈھککن ڈھککے ہنڈیا کو بند کر دیں گے اور ہم چھولے کی آنس کو کم کر دیں گے یہ لیچے جناب ہمارے ٹیمارٹر گل چکے میں ہم گوبی کا پھول جو ہم نے کاٹ کے رکھا ہے گوبی اس کو اس میں شامل کریں گے ہاں ایک بات کا ذیان رکھئے گا کہ گوبی کے پھول کے ساتھ جو ہرے پتے ہوتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ اس میں ہم شامل کریں گے انشاءاللہ باقی کے مسالہ جات بھی شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے بعد پھر اس کو ہم ہلکی آنچ کے اوپر اس کو گلنے کے لیے گوبی کو چھولیں گے لیجے جناب ہماری گوبی تقریبا تقریبا تیار ہو چکے گوبی گل چکے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ڈش کا تو اب انشاءاللہ اس کو ہم ہلکی ہلکے اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے اور جتنا شوربہ چاہیے اتنا شوربہ رکھیں گے اور باقی جو ہے ہم اس کو شوربے کو بنائی میں ختم کر لیں گے تو انشاءاللہ چلیں اس کو بھروتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے بس اب اس کو ہلک ہلکہ بنائیں کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری جو چکن ہے وہ ٹوٹے ماں تو انشاءاللہ جتنا بنائیں کریں گے اتنا ہی اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا لیجے جناب ہماری رشت تیار ہو چکی اب انشاءاللہ اس میں ہم ہر دھنی شامل کریں گے ہر دھنی شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم گرم مسالہ شامل کر کے ہنڈیا کو بند کر دیں گے اور انشاءاللہ اس کو سرپ کریں گے آپ ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور چلتے چلتے جناب یاد دینا کیا کرنا ہے جی ہاں لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ اگلی ریسیپی کے ساتھ پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ